بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیار دوستو پیار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اریجنل اور میں ہوں اسد اسے قبل آپ مسیحہ کی 99 اکسات سن چکے ہیں اب قسط سو ملاحظہ فرمائے لیکن اس سے قبل آپ سے حسب روایت ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتی رہا کریں اور ساتھ ہی آپ سے مودمانہ التماس ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک لازمر کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور ساتھ ایک امرس باکس میں اپنے آراز سے ہمیں متعلق کیا کریں آئیے اس تازتان کا آغاز کرتے ہیں اس کے بعد مجھے اور تو کچھ نہیں سوچا اپنا میڈیکل باکس سنبھالا اور جھوپڑے سے دم دبا کر بھاگ نکلا تو اپنے جھوپڑے ہی میں آ کر دم لیا اگلی دن ہمارے جھوپڑے میں تین بردہ فروش داخل ہوئے میں یہی سمجھا کہ ان کا کوئی ساتھ ہی بیمار ہوکا اور وہ مجھے اور شکنتلہ کو لینے آئے تھے اے لڑکی چلو ہمارے ساتھ ایک بردہ فروش نے شکنتلہ کی طرف دیکھ کر کہا تو اس سرطاپہ لرس اٹھی خود میں بھی پریشان ہو گیا اسے کہاں لے جا رہے ہو میں نے ذرا ہمت کر کے پوچھا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں روشنہ نے غصے اور رکابت میں جواب دیا کیوں میں نے پوچھا تو وہ شیطانی مسکرہت سے بولا وہ عورتیں اسے دلہن پناہے کی ہمارا سردار آئی رات اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس ان کی شاب پر تو میں بری طرح چونکا اور شکنتلہ ایک خوفزدہ سی چیخ مار کر مجھ سے چمٹ گئی نہیں نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا لڑکی وہ دروشت لحاجم بولا اور ساتھی اپنے تونوں ساتھیوں کو اشارہ کیا انہوں نے لپکر شکنتلہ کو دبوچ لیا میں نے مضامت کرنے کی کوشش کی تو مجھ پر یک و یک گنے تان لی گئی تمہیں جو کہنا ہے سردار سے جا کر کہو یہ کہہ کر وہ چیختی چلاتی شکنتلہ کو بھی دردی سے پکڑ کر کہیں تو وہ چھوپڑ سے باہر لے گئی شکنتلہ مجھے مدد کے لیے پکارتے رہ گئی میں بھلا اس کی کیا مدد کرتا تاہم کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا اس ناتے کے میں ان کا معالج بھی تھا خسے سے پیچ و تاب کھاتے اور اس مرتود کے بدنیتے پر سو لانتیں بھیجتا ہوا سیدھا سردار سالم سنگھ کے چھوپڑے میں جا پہنچا وہ شراب کے نشے میں بدمست پڑا ہوا تھا مجھے پریشانی اور برہمی کے حالت میں اپنے سردار کے چھوپڑے میں تاخل ہوتے دیکھ کر تین چار مسلحہ باری بھی اندر چلے آئے میں ان کی پرواہ کیا بغیر سردار سے کہا یہ میں کیا سن رہا ہوں سردار تم میرے ساتھی لڑکی سے زبردستی شادی رچانا چاہتے ہو اس نے پہلے تو اکرانٹ اور چپتی ان نصر مجھ پر ڈالی لیکن پھر اگلے علم میں بڑی شرارت بھری مکہ رانہ مسکرار سے بولا ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے وہ ہنوز نشے میں بست تھا کیوں ہم سے تمہیں کیا شکایت تھی میں نے پوچھا ہماری مرضی وہ خبیسانہ ڈھٹائی سے بولا ہمیں تمہاری یہ ساتھی لڑکی بھا گئی ہے ہمیں خرچہ ہے کہ کہیں یہ بھی تمہاری دوسری لڑکی کی طرحیات سے فرار ہونے کی ناکام کوشش نہ کرے اور پھر اسی کی طرح ماری جائے ہم ابھی سے مستقل اپنی خدمت گزاری میں رکھنا چاہتے ہیں اس بد وقت کی بات پر مغصت سے اپنے ہونٹ بھینچ کر رہ گیا اس کے تینوں مسلحہ ہواری بدنستور میری جانب کھورے جا رہے تھے بڑی افسوس کی بات ہے سردار تم نے میری خدمت کا یہ صلاح دیا یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو میری بات پر اس کے منحوس چہرے پر ایک لمحے کو اس سے ایک سرخی چھمکی تھی لیکن پھر جیسے اس نے اپنے تیش پر قابو پاتے ہوئے کہا ڈکٹر اپنی حیثیت پہچان کر بات کرو مت بھولو یہ کہ ہم نے تمہارے پاؤں سے زنجیریں کھول دی ہیں تو تم خود کو آزاد سمجھنے لگے ہو تمہاری حیثیت اب بھی یہاں ایک قیدی کی سکھے لیکن اگر تم نے ہمارے حکم کیارے آنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو تمہاری حالت قیدیوں سے بھی بد تر کر دی جائے گی جاؤ اب یہاں سے نہچار میں واپس ہم نے چھوپڑے میں آ گیا میں بس یہی کچھ کر سکا تھا شکون طرح کے لیے اس پدنیت سردار سے گرما گرمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھ پر اب اپنے چھوپڑے سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی میں اب اپنے چھوپڑے میں قید ہو کر رہ گیا تھا میرے دل و دماغ کی عجیب کیفیات ہونے لگی میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ سردار ظالم سن کو گولیوں سے پھون کر رکھتوں خیالوں میں ایسا کرنے میں کوئی قباہت نہیں سمجھتا تھا میں شام ہوئی تو مجھے اپنے چھوپڑے کے باہر اہٹ سے محسوس ہوئی میں فوراں سمل کر بیٹھ گیا دو بردہ فروش اندر داخل ہوئے چلو ہمارے ساتھ سردار کی بیوی کی طبیعت خراب ہے ایک نے مجھ سے تحکمانہ کہا اس وقت میرا موڈ خراب تھا لیکن روشنہ کی طبیعت کا سن کر میرے اندر ایک پر خیال سچ چھماکا ہوا مجھے اسے ترپ کا پتہ بنانے کیلئے کتنی مہنت ترکار ہو سکتی تھی یہ سوچتا ہوا میں اپنا میڈیکل باکس سنبھالتا ان دونوں کے ساتھ باہر آگیا اگر سے مجھے کل والا واقعہ بھی پھولا نہیں تھا جب وہ جذبات تلے مری اور بقول اسی کے پھونی جا رہی تھی تو میں بھاگ نکلا تھا لیکن آج میں اس سے خود بھی ملنا چاہتا تھا شکونتلا کے سلسلے میں شاید وہ میری مدد کر دیتی ڈر بھی تھا کہ وہ پرحوس بلی مجھ سے پہلے ایک قراج بے وصول کرے کی مجھے سردار کے جھوپڑے کے دروازے پر چھوڑ کر دونوں ہر کارے چلے گئے میں اندر تحکی لوکیا سامنے روشنہ کھڑی میری طرف مانی کے اس نگاہوں سے تکے جا رہی تھی میں اسے اس طرح بلکل آہشاش بچاج کرے دیکھ کر ذرا ٹھٹکا وہ مجھے کہیں سے بھی بیمار نظر نہیں آ رہی تھی آؤ ڈاکٹر دیکھ لیا نا مجھے ٹھکرانے کا انجام وہ کینہ پرور سے لہجم میری طرف دیکھ کر بولی اور میں اس کا چیرہ تکتہ رہ گیا وہ دوبارہ اسی لہجم بولی تم نے مجھے اس لڑکی کے وجہ سے کل رات ٹھکرا دیا تھا نا دیکھ لو میں نے کیسی پٹی پڑھا ہی اپنے پتی کو تنہائیاں بانٹ لو میرے پیار میں بہت تڑپ اور شدت ہے ایک بار میرے بھرے بھرے شباب کا مزا چک کے دیکھ لو ڈاکٹر پھر تو تم میرا ہی دم بھرتے روکے اوہ تو یہ تمہاری شرارت تھی میری غصے سے اسے گھورتے ہو دانت پیس کر کہا تو وہ بھی بدستور اپنے بھرے بھرے کداست لبوں پر عجیب سی مسکرات سموتے ہوئے بولی بھول جاؤ سب کچھ اور صرف مجھے اور خود کو یاد رکھو کیا آپ بھی مجھے ٹھکرا ہوگے ڈاکٹر یاد رکھو سردار میری کوئی بات نہیں ٹالتا ایسا نہ ہو پھر میں اسے تمہارے خلاب بھی بڑھکات ہوں اس کی دھمکی نے مجھے سرطاپہ لرزا دیا تھا وہ ایسا کر سکتی تھی بلکہ وہ سب کچھ کر سکتی تھی وقت پڑھنے پر مجھے یہاں سے فرار بھی کروا سکتی تھی میرے اندر سائن سائن ہونے لگی یہ حرافہ اب میرے لئے سردار ظالم سنگھ سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی تھی اس رکابت میں آگر اپنے شوہر کو شکونتلا سے شادی کی پٹی پڑھا کر کویا اس طرح مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی ایک بہت ہی اہوچی اور کھٹیا حرکت کی تھی مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ میں اس سے دشمنی مول لینا بھی نہیں چاہتا تھا میں نے کہا کیا تم اپنے شوہر کو میری ساتھی لڑکی سے شادی کرنے سے روک نہیں سکتی نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا تم اب اپنے اور میرے بارے میں سوچو آئی راتو جگوان سنگھ اب نئی نویلی تلہن کے ساتھ کسی دوسرے چھوپڑے میں وقت گزارے گا اور میں یا تنہا ہوں کی بیماری کے بہانے تم یہاں مجھے دیکھنے آتے رہنا آج میں تمہیں جانے نہیں دھوں گی بہت پیار دھوں گی ہر طرح سے جو تم چاہو جیسا تم چاہو وابرو باگتا ہی نہیں ہواس باگتا بھی ہو جا رہی تھی میں بری طرح پریشان ہوا اسٹرٹ پٹا بھی گیا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب تھوں تاہم خوفزدہ نظر آنے کی ایکٹنگ چاری اکتو بولا تم نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا اصل بات یہ ہے کہ تمہاری جیسی دل ربع اور آزاد خیال حسین عورت تو میری کمزوری ہے کہتے ہوئے میرے دل ہی دل میں لاحول اولاکو ہوا تپڑی مگر کیا کروں ڈرتاؤں میں تمہارے اس چور ظالم سنگھ سے میری بات پر اس کی آنکھوں میں چمک سی ابری فبہ اختیار میرے قریب آگی مجھ پر پھر گبرہٹ سی تاری ہو گئی اسے بس ایک ذرا شہ دینی کی دیر ہوتی اور رکمبل بننے لگتی لیکن میں بھی اس بار کیل کانٹے کی طرح وہی کڑا رہا یہ ضرور تھا اب کیا کرتا اس نے دونوں باہر میرے کلے میں ڈال دی اور کمبخت چاہتی تھی کہ میرا بہت سالے میں نے اسی وقت جان بوجھ کر کھانسی کا ٹھسکا مارا کیا ہوا وہ بے چین ہوگی کلے میں خراش ہے اور شاید نزلہ بھی ہو رہا ہے بڑا خطرناک وائرس ہے یہ کمبخت فلو تمہیں بھی ہو جائے گا میں نے بہانہ بنایا اور اسے یاد تلائیا کہ وہ اپنی بات پوری کرے تو وہ بولی خواہ میں کہہ رہی تھی کہ تمہیں میرے چوہر سے ڈرنے کی کوئی صورت نہیں وہ جتنا ظالم ہے اتنا ہی بے وکوف بھی ہے میں تو اسے نہ جانے کب سے اللو بناتی آ رہی ہوں آج رات وہ اپنی نئی نویلی تلہن کے ساتھ دوسرے چھومپڑے میں سہاگ رات منائے کا تم کیوں آج والے محقہ کو ضائع کرتے ہو میں محقہ ضائع کرتے ہوئے آئیستگی سے اس کی تونوں باہوں کے قاتل حیثار سے نکلایا تھا بدستور خوفزتہ لہاجم بولا لیکن مجھے اس کے خونخار ساتھیوں سے بیٹر لگتا ہے کیا خبر کب کوئی ہماری مخبری کر دے میری بات پر وہ ہولے سے انزی ان کی طرف سے بے فکر ہو وہ بولی ان میں کئی پیردار میرے بھی بیردام مکولام ہیں تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرور نہیں آجاؤنا ظالم کیوں اتنا تڑپا رہے ہو مجھے وہ مرگ بسمل نہیں بلکہ مرگی بسمل کی طرح میری جانی بڑی تو میں پھر کھانسنا شروع کر دیا اور بولا تو دیکھو اس وقت میری اپنی طبیعت خراب ہے میں بھلا کہیں بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں بلکہ بھاگنے پر مجھے ایک ترکیب سوچی ہے تو مگر سن لو تو خان بولو مگر جلدی وہ بیتاب ہوئی جا رہی تھی اور میں نے ہاتھ میں پکڑے میڈیکل باکس کو اس کے اور اپنے ترمیان کر لیا اور بوکھرا کر بولا ٹھے ٹھے رو تو ذرا میں ایک دوا کھا لوں نزلہ اور خانسی کی وہ رک گئی میں نے اتمنان کی سانس لی اس نے مجھے اجازت دیتی جیسا کہ مذکورہ ہو چکا جب انہیں معلوم ہوا تھا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں تو انہوں نے میرے لکھی ہوئی ادوائیات کی فیرست کے مطابق بہت سی دوائیں لا دی تھی ان میں میں نے بوقتے ضرورت کچھ نید اور بےہوشی کی دوائیں بھی لسٹ میں لکھتی تھی کہ کہیں ان کی آفادیت کام آ جائے وہ سیرپ کوریوں اور انجیکشن کی صورت میں تھی میں نے میڈیکل بکس کھول کر وہیں بیٹھ گیا مجھ سے فاصلے پر بیٹھ کر غور سے مجھے دیکھنے لگی اسی دوران میں نے اپنے ذہن میں پلنے والے منصوبے کے مطابق اس سے بات چھیڑی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں ساری عمر ایک ساتھ رہیں میاں بیوی کی حیثیت سے بلکل ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا وہ ایک دم پھر فرفتگی کے آلے میں بولی اور بیٹے بیٹے میری جانب کھی سکنے لگی کم بقت وہ ایک ذرا چھیڑنے کی دیر ہو تھی اور وہ دوبارہ پیزل نہ شروع کر دی تھی مگر مجبوری تھی کہ اسے چھیڑے بغیر اللو بھی سیتا نہیں ہو پاتا مہر کیف میں نے فوراں پھر میڈیکل باگ سے چھیڑ جھٹ کرتے ہوئے کہا تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہاں سے ہم دونوں بھاگ چلیں میں تیار ہوں لیکن اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے یہ اتنا آسان نہیں وہ بولی میں اکیلی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی پیشمار دولت بھی ساتھ لے کر جاؤں گی یہاں سے اچھا میں نے آنکھیں پہلاتے ہو دنستہ لالچی پن سے کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہوگی خمسطولت سے کسی بھی اچھے اور بڑے شہر میں احشوارام کے زندگی گزار سکتے ہیں ہاں ہاں اب تم میرا ساتھ طور پہلے اپنی مجھ سے محبت کا ثبوت دو وقت زائع مت کرو اور جلدی توا کھاؤ تاکہ ہم آج کی رات کو رنگین بنا سکیں اس کمبخت کی سوئی ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی تھی میں نے بلا کر ایک دوا نکال کر محض اسے دکھانے کے لیے اپنے موں میں ڈالی اور کھانسنے کے بہانے وہ ایک طرف تھوک بھی دی ساتھ ہی میں نے ایک بےہوشی کی پڑیا بھی نکال لی جس میں گولی پیس کر اس کا پاورڈر میں نے بنا رکھا تھا اسے کہا اسے موقع پر مشروب کا ہونا ضروری ہے وہ میرا اشارہ سمجھ گیر اٹھ کر قریب تھری ربر کی سراہی لے آئی اس میں چراب تھی دو گلاس اس نے تیار کی ایک میری جانے بڑھا دیا میں نے کیا خاک پینی تھی البتہ بےہوشی والی پڑیا کی دوا آنک بچا کر میں نے اس کے گلاس میں انڈیل دی میں نے گلاس لیا اور اسے بھی تھما دیا میں تو یوں ہی مو مارنے لگا البتہ وہ لمبے لمبے گھونٹ بھر کے پورا چڑھا گئی اور لگی ٹھولنے آؤ نا ڈاکٹر میری قریب مجھے تمہارا نشہ سا ہونے لگا ہے وہ مقمور لہجہ میں بولی میں دل پر چبر کر کے اس کے قریب چلا گیا وہ میری باہوں میں آگی اور آل فل بکنے نہیں بلکہ گنگنہ آنے لگی میں نے اسے یوں ہی گنگنہ آنے دیا اور انداز میرا ایسا ہی رہا جیسا میں اس کے ساتھ میل ملاب کرنے لگا ہوں جلد ہی وہ برسود ہوگی اور میں نے خدا کا شکر آدھا کرتے ہوئے اپنا میڈیکل باگ سنبھالا اور اس کے چھوپڑے سے باہر نکل آیا اپنے چھوپڑے میں آ کر میں نے سر پکڑ لیا میں شکونتلا کی طرف سے بے طرح پریشان ہو رہا تھا اور چشمیں تصور میں شکونتلا کی قابل رحم حالت کا تصور کرنے لگا کہ اس بیچاری کی کیا حالت ہو رہی ہوگی ساتھیں مجھے سردار جگوان سنگھ المعروف زالم سنگھ کی عبرو باغتہ اور ہواس باغتہ بیوی روشنہ پر بھی پوری طرح تہش آنے لگا تھا کہ اپنی گندی نفسانی خواہش میں اندی ہو کر اس نے شکونتلا کو ایک بھیڑیے صفت مکروح انسان کی بیوی بنانے کی سازش کی تھی ابھی مجھے مالا ہی کا حشر نہیں بولا تھا بھاڑ میں جائے سب میں چھنچلا گیا میرا بھلا مالا سے یا شکونتلا سے کیا رشتہ ہے میں نے کسی کی جان بچانے کا کوئی ٹھیکا تو نہیں لے رکھا ہے ہر کسی کو اپنی تقدیر کا لکھا بھوکت نہ ہی پڑتا ہے تو پھر عادل کی تقدیر کا لکھا بھی بھول جاؤ سیف الدین اچانک میرے اندر آواز ابری اس کی تقدیر میں ایسی ہی دردناک موت لگی تھی پھر تم کیوں اس کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے خوار ہو رہے ہو اسے بھی تقدیر کا لکھا جان کر ہاتھ پر ہاتھ ترے بیٹھ جاؤ اور آرام ہو سکون کی زندگی بتاؤ مجھے ایک چھٹکہ سلکا اس کے ساتھ ہی میرے چشمہ تصور میں مظلوم شکنتلہ کا فریاد کرتا چہرہ رکس کرنے لکھا یوں جیسے وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہو امید پھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی ہو وہی آواز پھر میرے ضمیر سے آئی سیف ظلم چاہے اپنے بھائی پر ہوتا دیکھو یا کسی اور بے قص و مجبور مظلوم پر تو اسے روکنے کی کوشش کرنا انسانی فریضہ ہے رشتے صرف خونی نہیں ہوتے انسانیت کے ناتے بھی کچھ فرائض ایک انسان پر آہت رہتے ہیں یاد رکھو یہی وہ ہتھیار ہے دوسروں کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری راہیں اور منزل آسان کرے گا یوں اپنے آنکھوں سے ظلم ہوتا دیکھو گی تو اپنوں کا بھی تماشا تمہاری آنکھوں کے سامنے جلدی یا بادیر آ جائے گا اے میرے خدا میری مدد فرما میں کیا کروں میں نے بے اختیار دعایاں لہچے میں کہا میں خود لاچار و بے بست تھا قیدی پناہ ہوا تھا یہاں ایک اکیلہ کیا بھاڑ جھونک سکتا تھا اتنے سارے مسلح اور خونخار گروہ کا تنے تنہا بھلا کیسے مقابلہ کر سکتا تھا میں نے خود سے پوچھا سچی بات یہی تھی کہ جب مالا کے ساتھ میرے نظروں کے سامنے بہمانہ اور ظالمانہ کھیل کھیلا گیا تھا تو میں ببسی سے دیکھتا رہ گیا لیکن بعد میں میرے زمیر نے مجھے بہت ملامت کی تھی کہ میں مالا کے لیے کچھ نہیں کر سکا سوچ سوچ کر میں دماغ پاگل ہونے لکھا کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ میں کیا کروں اسی طرح رات کسی بھاری سلک کی طرح سرکے جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد جب میں جھوپڑے سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہہ دیئے عورتوں نے شکنتلہ کو دلہن بنا رکھا تھا وہ بیچاری بری طرح رو رہی تھی میں اس کی طرف بڑھا تو مجھے مسلحک ہر کاروں نے بندوقوں کے نالوں سے ٹھوکے دے کر واپس جھوپڑے کے اندر محبوس ہونے پر مجبور کر دیا میں اندر یہ اندر پھر کڑنے اور تڑپنے لکھا راز سر پر تھی باہر سردار ظالم سنگھ اور شکنتلہ کی ہونے والی شادی کا جشن منایا جا رہا تھا میں اندر اپنے جھوپڑے کے دروازے کی چھوری سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا ایک بار جی میں سمائی کہ کسی ڈاکو کی گن چھپٹ کر ان مردودوں پر گولیوں کے اندر دنبو چھاڑ کر ڈالوں مگر کب تک اس کے بعد میرا کیا حیشر کرتے کچھ بھی نہیں ہوتا میں مارا جاتا اور شکنتلہ تب بھی زبردستی سردار ظالم سنگھ کی بیوی پناہ دی جاتی یہ خودخوشی کے مترادف ہی ہوتا باہر شادی کا انگامہ جاری تار سوچ سوچ کے میرا دماغ دکھنے لگا تھا سردرد کرنے لگا تھا دفتن باہر گولیوں کی بھیانت تر ترہا ٹوبری اور اس کے ساتھ ہی چیخو پکار مچ گئی میں پہلے یہی سمجھا کہ ظالم سنگھ کے کارندے اپنے سردار کی شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں لیکن جب میں نے جھوپنے سے ذرا باہر چھانکا تو چند لمحوں کے لیے حق کا بکہ رہ گیا باہر مجھے پچیس تیس کھڑ سوار خاتھوں میں رائفلیں اور مشلے تھامیں بردہ فروش لوٹیروں کے ساتھ برسے پیکار نظر آئے وہ انہیں اپنی بندوق کی گولیوں سے نشانہ بنا رہے تھے خاکا ایک چاندنے کے لیے میں جلدی سبائر نکلا اور ایک ٹھیلے کی آڑ لے کر بغور حالات کا جائزہ لینے لکا پہلے پہل مجھے یہی لگا تھا کہ کہیں ان کی آپس ہی میں نٹن گئی ہو کیونکہ شادی اور شراب کے نشے میں سب بدمست ہوئے جا رہے تھے مگر فائرنگ کرنے والے شدید نفرت اور غیز و غزب سے مغلوب تھے یعنی چوروں کو پڑ گئے مور والے بات ہو گئی تھی یہ بیرحال ایک سنہری موقع تھا ان کے رنگ میں بھنگ پڑ گیا تھا یوں سردار ظالم سنگھ کی شادی کھٹائی میں پڑ گئی تھی یہی نہیں ادھر قیدیوں کی بھی جیسے مراد پر آئی تھی وہ سب سے ٹانی دروں کے پیچھے چھپنے کے لیے توڑے ایسے میں شکونتلا کو میں تلاش کرتا ہوا باہر کی طرف لپکا یکہ یک گویا میدان جنگ کا ست سما پیدا ہو گیا تھا شکونتلا کی تلاش کے دوران میں نے یہ احتیاط بھی رکھی تھی کہ کہیں نووارد حملہ آور کرو کی کولی کا نشانہ نہ بن جاؤں اس لیے میں بچتا بچاتا ہوا ہی آگے پڑنے کی کوشش کر رہا تھا میرے سامنے اور قریب بردہ فروشوں کے لاشیں پڑی تھی میں چاہتا تو ان کی گن اٹھا سکتا تھا مگر میں نے ایسا نہیں کیا وہ بعدہ وہ مجھے بھی انہی کا ساتھی سمجھ کر گولیاں برسانہ نہ شروع کرتے اس طرح نہتا ہو کر میں کسی کی نگاہ میں آ بھی جاتا تو وہ مجھے قیدی ہی سمجھتے بالاخر میری کوشش رنگ لائی اور وہ مجھے ایک چٹانی درے میں سکڑ سمٹی بیٹی تھر تھر کانتی نظر آگی اس کی جسم پر ابھی تک دلہنوں والا لیباس تھا اس اڑبونگ سے جہاں دوسرے قیدیوں نے فائدہ اٹھایا وہ بھی اس میں شامل رہی تھی وہ جو دیکھتے ہی پہلے وہ مجھ سے خوف صدا ہو گئی لیکن پھر قریب آنے پر پہچانتے ہی جیسے جی اٹھی اور ڈاکٹر کہتے ہوئے میری جانے بلپ کی اس سے پہلے کہ وہ میرے گلے کا ہار بنتی میں نے سروع کر اسی طرح حمد حوصلے سے کام لینے کی تلقین کی ساتھی اسے ابھی وہیں تپکے رہنے کی بہادائت کرتی یہ کیا ہو رہا ہے گلیوں کی گھنگرج اور چیخ و پکار کی آوازوں کے درمیان اس نے لرزتی آواز میں پوچھا خوش قسمتی ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے اور مقافات عمل ہے میں سمجھی نہیں اس بار اس نے حیرز سے پوچھا سمجھ جاؤ کی میں نے ہولے سے کہا اور گردو پیش کا جائزہ لینے کی دوران سنگن بھی لیتا رہا اب فائرنگ کی گھر گر سے لگ رہا تھا کہ دو طرفہ فائرنگ ہونے لگی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مقابلہ شروع ہو چکا تھا لیکن دیکھنے میں یہی آ رہا تھا کہ شبخوں مارنے والے اس نئے گروہ کو سردار ظالم سنگھ کے بردہ فروش کرو پر فتح حاصل ہونے والی تھے میں شکنتلہ کے ساتھ ہی وہیں دبکا رہا کچھ اور قیدی بھی ہماری طرح اس دوفان کے تھمنے اور نکل جانے کے منتظر تھے